نبشکار دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آپ نے ٹرین میں سفر کے دوران کوچس کے بیچ میں اس ٹائپ کے راؤنڈڈ پارٹ ضرور دیکھے ہوں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے تو آج ہم اس چیز کو لے کے بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو اور پسند آئے تو لائک کومنٹ کر لیجئے گا اور چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اس چیز کو سائد بفر کہتے ہیں جو دو کوچس کے بیچ میں لگائی جاتی ہیں اس کو وستار میں سمجھنے کے لئے ہم کوچس کے بیچ میں کپلنگ کو سمجھتے ہیں بھارتیہ ریل میں نیلے رنگ کے ICF کوچس جو ہوتے ہیں ان میں سکرو ٹائپ کی کپلنگ یوز کی جاتی ہے سکرو ٹائپ کی کپلنگ میں دو کوچس کے بیچ میں ہوکس ہوتے ہیں جس میں ایک لوہے کا سکرو ہوتا ہے جس کو کسکے ہم دو کوچس کو مضبوطی سے جوائن کرتے ہیں اب سکرو ٹائپ کی کپلنگ کا ایک ڈیسیرونڈیج آپ مان سکتے ہیں کہ یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ کوچس جب آگے موف کرتی ہے یا جب بریکس اپلائی ہوتا ہے تو یہ اس فورس کو ایبزورف کر پائے جس کے واجہ سے جارکس بہت زیادہ آتی ہے جو آپ کو خاص طور پر میٹر گیج کے کوچس میں دکھائی دیتی تھی اس کے واجہ سے بفرز کو لگائے جاتا ہے بفر کے اندر ایک سپرنگ لگا ہوا رہتا ہے جس سے جب بھی دو کوچس کے بیچ میں دوری کم ہو جاتی ہے تو بفر کی واجہ سے کوچس آپس میں ٹچ نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ ترنگ کے وقت کوچس کے بیچ میں سٹریس کم پرے اس لیے بھی بفر لگائی جاتی ہے یہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ترنگ کے وقت ایک سائٹ کا بفر اندر کی طرف اور دوسرے سائٹ کا بفر باہر کی طرف ہو جاتا ہے اور کوچس آسانی سے ٹرن ہو پاتا ہے حالانکہ آپ انڈین ریلویس سینٹر بفر کپلنگ کا استعمال کرتی ہے جو آپ کو لال رنگ کے lhb کوچس میں دکھائی دیں گے یہ کوپلنگ اینڈ بفر دونوں کا کام کرتی ہے اس لیے آپ کو lhb کوچس میں سائٹ بفر نہیں دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لگے ہوئے ہوک آٹومیٹکلی دوسرے کوچ کے ہوک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور لوک ہو جاتا ہے جس سے بہت ہی کم ٹائم میں کپلنگ کا آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرین کا ایکسلیریشن یا ڈی ایکسلیریشن پہ بفر اندر یا باہر ہوتا ہے اور اس فورس کو ایبزورف کرتا ہے جس سے ٹرین سیف رہتا ہے اور ڈیریلمنٹ کے وقت کوچس کے بیچ کی کپلنگ بریک نہیں ہوتی تو اس طریقے سے سینٹر بفر کپلنگ کام کرتی ہے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سائٹ بفر کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور دوستو کے ساتھ ایسے انفرمیٹیو ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تب تک گریدھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں